پان بجلی اور پانی کے بچاؤ کے لیے کیا ضروری قدم اٹھائے جانے چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں شکھر کمار شکھر جرمنی کے آفین انیورسٹی میں ہائیڈرو جیولوجی پر میری سرچ کر رہے ہیں اور شکھر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب جب شہر اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے پانی کا لیول ہر جگہ کم ہو رہا ہے کتنا ضروری ہے پانی کا بچاؤ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے آج کل جب ہمارے انڈیا میں جیسے اتنی تیزی سے سبھی شہر بڑھ رہے ہیں پوپلیشن بڑھ رہی ہے اور اربنائزیشن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو پانی کا بچاؤ بہت ضروری ہے منیجمنٹ بہت ضروری ہے زیادہ تر علاقوں میں جو گراؤنڈ وارٹر لیول ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے ہیدر آباد جیسے شہروں میں یا ڈیکن پلیٹو والے ایریاز میں جہاں پہ ہارڈ روک ایکویفرز ملتے ہیں وہاں پہ پانی کا سطر بہت نیچے جا چکا ہے کیونکہ ہارڈ روک ایکویفرز ایسے بھی بہت زیادہ ان میں ریچارج نہیں ہو پاتا ہے اور گنگٹک پلین ایریاز میں جہاں پہ کی ایکویفرز ملنا بہت ایزی ہے اور جہاں پہ ایکویفرز بہت ایزلی ریچارج ہو جاتے ہیں وہاں پہ بھی گراؤنڈ وارٹر بہت تیجی سے نیچے جا رہا ہے تو ایکچلی منیجمنٹ بہت ضروری ہے آپ نے گنگٹک پلین یعنی گنگا کے میدان کی بات کیا آپ نے گنگا ندی پر ایک پروجیکٹ بھی کیا ہے اس پر آپ نے شود بھی کیا ہے کیا فائنڈنگز نکلیں آپ کی گنگا ندی کو لے کر کے جی وارنسی شہر پہ ہم لوگ نے کام کیا تھا وہاں پہ گراؤنڈ وارٹر سیمپلز بھی کلک کیے ہیں اور ریور وارٹرز گنگا ندی کا بھی پانی کلک کیا تھا اور سب کا قولیٹی انیلائز کیا تھا اور اس سے پتا چلا ہے کہ گنگا ندی کا پانی جب شہر میں دکشن دشا سے آتا ہے اور جب وہ اتر سے جاتا ہے تو اگر آپ دکشن میں سیمپل کلک کریں اور اتر میں سیمپل کلک کریں تو آپ کو دیفرنس پتا چلے گا کہ پانی میں کتنا دیفرنس ہو جا رہا ہے جی کافی مطلب اگر آپ میں آپ کو ایمپین کاؤنٹ بتاؤں تو اگر دکشن میں ایمپین کاؤنٹ ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ ہے تو اتر پہ جب ہم لوگ سیمپل کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ سو پرتیشت یا دو سو پرتیشت کا انکریز ہو جاتا ہے تو وہ پانی بلکل بھی پینے لائک نہیں ہے اور ایکچولی وہ کسی بھی استعمال کے لائک نہیں ہے پینے کا تو سوالی چھوڑ دیجئے شکھر آپ جرمنی میں جو ریسرچ کر رہے ہیں اس کو انڈیا میں کس طرح سے آپ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہاں بھارت میں آپ پانی کے منجمنٹ کو لے کر ان طریقوں کو کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں ہاں جی جرمنی میں بہت سارے نئے ٹیکنالوجیز اپلپد ہے جو کی بھارت میں استعمال کیا جا سکتے ہیں جو نئی سیویس ٹریٹمنٹ کی فیسلیٹیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں بھارت کے لئے اور ان کا بھارت میں استعمال ہونا ایکچولی بھارت کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوگا سپیشلی وارنسی اور ہیدراباد جیسے شہروں کے لئے وارنسی ہیدراباد ہی شہر ہیں جن کے اوپر میرا پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے تو ایکچولی پورے دیش میں زیادہ تر بڑے بڑے شہروں میں نئے سیویس ٹریٹمنٹ پلانٹس کی سسٹم اور نئے سیویس ٹریٹمنٹ پلانٹس کی سسٹم اور نئے وارٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آج کل جرمنی میں ریسرچ چل رہی ہے کیونکہ یہاں کی ٹیکنالوجی بھارت میں استعمال کرنے کے لئے کبھی کبھار بہت مہنگی ثابت ہوتی ہے تو آج کل یہاں پر ریسرچ چل رہی ہے کیسے ان ٹیکنالوجیز کو تھوڑا سستہ کیا جا سکے جس سے بھارت دیش میں یا دوسرے دیشوں میں ان کا اچھے سستعمال کیا جا سکے شکر ہم امید کریں گے کہ آپ کے جب پی ایج ڈی پوری ہو تو آپ بھی اپنے طریقوں کو بھارت میں امپلیمنٹ کریں آپ اسٹوڈیو میں ہے آپ کا بہت شکریہ پانی بچانے کے طریقوں اور سائنس کے دوسرے مدوں کے بارے میں آپ ہماری ویب سائٹ پر جانکاری حاصل کر سکتے ہیں سیدھے اپنے موبائل پر کھولیے m.dw.de slash hindi وہاں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا